کیا پتہ جو تمہاری رضا ہے وہی اللہ کی بھی رضا ہو کیا پتہ اس نے تمہیں بار بار سننے کے لیے قبولیت کا وقت برایا ہو کیا پتہ اس بے بسی کے بعد تمہارے لیے خون کا موجزہ ہو کیا پتہ تم جس کے انتظار میں ہو وہ بھی تمہارے انتظار میں بیٹھا ہو کیا پتہ یہ دیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا وقفہ ہو کیا پتہ جو چھین لیا گیا ہے تم سے وہی تمہارا حصہ ہو کیا پتہ اس بے بسی کے بعد تمہارے لیے خون کا موجزہ ہو کیا پتہ یہ سجدہ تمہارے درد کا آخری سجدہ ہو کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہی تمہیں ملنا ہو کیا پتہ تمہاری منپسند چیز ہی اس امتحان کے بعد تمہارا سیلہ ہو کیا پتہ تمہاری اگلی دعا سے ہی تمہارا نصیب بدلنا ہو تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہیں تم جب جب اللہ کے رو برو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سے انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو پھر خود سے ہی گھما کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی یہ آپ بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے تو پھر ڈھر کے ان وسوسوں کو کبھی چیتنے مت دینا ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا حالات کتنے ہی کیوں نہ مشکل ہو جائے تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لموں میں کر سکتا ہے اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لاسکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پہ بھی قادر ہے دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے جسے کوئی رد نہیں کر سکتا تمہارا نصیب بھی نہیں تمہاری امید کو اللہ اب تک اس لیے برقرار رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اس نے تمہیں آتا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے جو یقین رکھتے ہیں اللہ ان کی ہر حال میں مدد کرتا ہے وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو رکاوٹ کا سبب بنی ہوئی ہے وہ نہ چاہے تو کوئی پتہ بھی نہ ہل سکے وہ چاہتا ہے تب ہی تو تمہارے موں سے دعا جاری ہوئی ہے اللہ تو راضی ہے دینے پر تم کیوں تھک گئے ہو پھر مانگ کر ناممکن سے ممکن تک ہر چیز اب تمہارے ہاتھوں کی اٹھنے پر رکھی ہوئی ہے جس نے ہمارے نبی کی ایک انگلی کے اشارے پر چاند کو تور کر رکھ دیا وہی تمہارا بھی رب ہے اسی نے تمہارے موجزوں کی کہانی بھی لکھی ہوئی ہے نصیب نے بے بس کر دیا ہے تو یہ بے بسی اللہ کی چوکٹ پر لے جاؤ وہ سمار دے گا بات نصیب سے جب بگری ہوئی ہے انجزار کی عذیت کے بعد ہی تو یعقوب کو یوسف سے ملوایا گیا تھا جسے سزا سمجھ رہے ہو اس دینی میں ہی تمہارے لئے بہتری چھپی ہے اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعوں سے بہت بڑی ہے قبولت کی ہر دور تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑی ہے نوہ علیہ السلام نے مدد مانگی تو خوفناک توفان کے ذریعے مدد اتار دی گئی جسے تم عذاب سمجھ رہے ہو اس آندھی کے آنے سے کوئی بہت بڑی بلاتلی ہے اللہ پیاس سے گزار کر ہی حاجرہ کو پانی کے چشمے تک لیا تھا منزل تک پہنچنے کے لئے تمہارا بھی اس آزمائش سے گزرنا بہت ضروری ہے اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعوں سے بہت بڑی ہے قبولت کی ہر دور تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑی ہے اگر وہ بار بار بہانے بنا رہا ہے تو سوچو پھر اس کو تمہارا مانگنا کتنا پسند آیا ہوگا تم چھن جانے پر صبر کرو پھر اللہ اسی کو عطا بنا کر تمہارے مقدر میں لکھ دے گا اسے جس کی ایک بکار پسند آ جائے وہ اس کی دوسری بکار سننے کے بھی بہانے بنا دیتا ہے تمہاری ترکیبوں کی ناکامی کے پیچھے یقیناً اللہ کی کوئی نہ کوئی مسئلیت ہوگی جن دعاوں کے پورا ہونے کی امید تمہیں کہیں سے نظر نہیں آرہی وہ ان دعاوں کا رخ بھی قبولت کی جانم بور دے گا کیوں ہوتے ہو پریشان محبت کے اس امتحان پر اس نے آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تمہیں اس سے نکالنے کا حل سوچا ہوگا وہ آگے کے لئے بھی وسیلے بنا دے گا جو یہاں تک لے آیا ہے اللہ اپنے خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک لے آئے گا پھر کیوں ہوتے ہو پریشان محبت کے اس امتحان پر وہ ان دعاوں کا رخ بھی قبولت کی جانم بور دے گا وہ سب کو سلا کر تم سے تنہا ملنے آیا ہے اس کو تو یہی کافی ہے کہ اس کا بندہ تھک کر واپس لوٹ آیا ہے وہ آگے کے لئے بھی وسیلے بنا دے گا جو یہاں تک لے آیا ہے وہ ناراض نہیں ہے تم سے وہ راضی ہے تم سے وہ دیکھ رہا ہے تمہیں اس کو تم پہ آج بہت پیار آیا ہے وہ سارے جہاں کی آوازوں کو خاموش کروا کے صرف تمہیں سننے آیا ہے اللہ کو بہت پسند ہے تمہاری آواز اگر اس نے نوازنا نہ ہوتا تو وہ تمہیں بے نید کر کے کیوں ترپاتا اپنے پاس کیوں لے آتا اللہ سے مانگنے کی توفیق کیوں دیتا اللہ کو بے حد پسند ہے تمہاری آواز اس نے کون کا سوچ رکھا ہے تب ہی اس نے تمہیں اپنے درپے بولایا ہے جب تم خود کو مکمل سمجھ کر اللہ کو بھول جاتے ہو تب وہ تم سے وابستہ کسی ایسی چیز کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے وہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کونے سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں تمہارا کام بس دعا کرنا ہے پھر دیکھو وہ ایسے موجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے اس مسئلہ نصیب کا آخری حل دعا بھی تو ہو سکتا ہے جو قضا ہو گیا وہ عشق پھر سے عدا بھی تو ہو سکتا ہے یہ ضروری تو نہیں کہ پہلا پنہ ہی اختتام لکھے کہانی کا آغاز چوٹ سے ہوا ہے تو انجام شفاہ بھی تو ہو سکتا ہے کبھی صبر کی حدوں سے آگے بھر کر دیکھو کبھی وقت ملے تو قصہ یوسف پھر کے دیکھو گرا کر منزل کا پتہ کسی کو بھی ملتا نہیں جو حصہ ہے مقدر کا وہ چھنتا نہیں یہ کیسا فلسفہ ہے کہ مسکرانے والے کو کوئی دھرت نہیں کیسے سمائے ہر غم عشقوں میں دکھ آنکھ سے برا بھی تو ہو سکتا ہے اس ہنستے ہوئے منظر میں روتا ہوا لمحہ چھپا بھی تو ہو سکتا ہے جو مایوب لگ رہا ہے نظر کو وہ اچھا بھی تو ہو سکتا ہے جب کچھ بھی ممکن ہے تو لکھی ہوئی اس داستان کا فیصلہ میری رضا بھی تو ہو سکتا ہے اس دیلی میں میرے ضبط کا سیلہ بھی تو ہو سکتا ہے محروم رکھا گیا جس سے اب تک وہ عطا بھی تو ہو سکتا ہے حقیقت سے آشنا تو نہیں ہوں پھر بھی سوچتا ہوں اکثر حقیقت سے آشنا تو نہیں ہوں پھر بھی سوچتا ہوں اکثر کہ اس کا بچھڑنا آزمائش ہے اگر اس کے ملنے کا موجزہ بھی تو ہو سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی